تو پھر آپ کا کہنا یہ ہے کہ لائف میں سٹوری بننے کے لیے نہیں پھر دھکے کھانے ہیں پہلے معاشرے میں لوگوں سے ابیوز ہونا ہے اور وہ تمہیں اپنی وجہ سے ہوا آپ میجھے سٹوری نہ لینا میں سٹوری تو آپ ہے نظر اچھا اچھا چلیں بن گی اب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا سر میرے اندر تقبر آ گیا تھا میں سامنے بیٹھا ہوں اور خود کلیم کر رہا ہوں میرے اندر تقبر آیا تھا اس وجہ سے ڈکلائن ہوا سر میرے اندر تقبر کیا ہے میرے اندر تقبر ہی آیا میں پڑھ رہا تھا میں نے سوچ لیا تھا ابھی بھی میں یہ سوچ رہا ہوں اب تقبر نہیں ہے انٹیرلی دوست نے اس کی اپروچ چینج کر دیا انٹیرلی اس کی ویجن چینج کر دیا انٹیرلی اس کا آؤٹکم چینج کر دیا جب آپ دوست کہتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ ہے اللہ پہلے دوست ہی نہیں تھی تو اس لیے تقبر بھی تھا تقبر کیا ہے میں سوچ پہلی والی ہے ابھی بھی کہ مجھے کچھ ایسا کرنا ہے جو کسی نے نہیں کیا پہلے اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں اب اللہ کی رضا شامل ہے کیونکہ میں پہلے اپنے لیے کرنا چاہتا ہوں اب میں اپنے لیے تو بہت ہے اب میں سب کے لیے کرنا چاہتا ہوں تو میرے دوست نے یہ میری اپروچ چینج کر دی جب یہ اپروچ چینج ہوئی اور پہلے کا تقبر اور آپ کی اپروچ میں بتاتا ہوں پہلے مجھے یہ تھا کہ مجھے کچھ بننا ہے اب مجھے یہ تھا کہ مجھے بہت سے لوگوں کو بنانا ہے فرقات ہے پہلے میں تھا کہ میں بنوں مجھے لوگ کھیں اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں پانچ ہزار لوگوں کے لیے کچھ کروں گا تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو مانیز کچن ہے یہ ذریعہ بنے گا دیفینیٹلی ذریعہ بنے گا میرے پوری دنیا میں آٹلٹ کھون لیں تو کیا پوری دنیا میں میں جاؤں گا نہیں میرا سٹاف ہوگا کتنے ہزاروں کو ایمپلائیمنٹ ملے گی کتنے کوکس ہوں گے کتنے ویٹرز ہوں گے کتنے مینجرز ہوں گے دیکھیں ہر فیلڈ کا بندہ میرے پاس آ جائے اے چار آئے گا مارکٹنگ آئے گی ٹھیکے جی اس کے بعد یہ بیوریج آئے گی ہاؤس کیپنگ آئے گی بیکنگ آئے گی کتلری آئے گی فرنیچر آئے گا الیکٹریک آئے گا سب کے روزگاہ چلیں گے ایسی والے آئیں گے بجلی والے آئیں گے شیشے والے آئیں گے ایڈوٹائزمنٹ والے آئیں گے ایونٹ والے آئیں گے پوری چین ہے جو آئے گی ساتھ میں انتہا سے زیادہ برا آدمی تھا انتہا سے زیادہ تکبر والا تھا انتہا سے زیادہ گناہ گار تھا بٹ مجھے اتنا بدا تھا کہ سر وہیں ٹیکنا ہے مجھے تو سب سے پہلے میں نے تین ماہ کے روزے رکھے تھے اپنی غلازت ساتھ کی تھی اپنی روح کی اور جسم کی کانٹینیوز تری منس انکلوڈنگ رمضان دو گھنٹے سوتا تھا سجدہ زیریج در محراب تین مہینے میں بنی ہے کیونکہ میں سجدے میں رویا ہوں چیخیں مار مار کے صرف ایک بات معاف کرنے میں آج کیسے بیٹھوں یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ میں وہ پیورٹی کے ساتھ بیٹھوں جسم کو اور روح کو پاک کرنا پڑے گا اور جسم اور روح قرآن اور حدیث یہی کہتے ہیں کہ روزے سے پاک ہوتی روزہ رکھنا پڑے گا اور روزے رکھنے پڑیں گے میں نے تین ماہ روزے رکھتے ہیں اس نیت کے ساتھ رکھے کہ جسم اور دماغ اور دل اور سوچ پاک ہو جائیں پھر جب ہلکہ فیل کرنا شروع کیا میں نے خود سے پھر دعاوں کا سلسلہ شروع کیا کہ ماف کر دیا ہے نواز بھی دوں آپ کا یہ جواب یوت سننا چاہ رہی ہے کہ پھر اتنی سٹرگل ہی کرنی ہے پھر روڈ پہ آ کے دوبارہ سے زندگی کو سٹارٹ دینا ہے تو پھر چھوڑتے ہیں یہ لاکھوں کروڑوں روپیز جو فیصے بھر رہے ہیں عمر کمال کساب کی طرح بھی سے بزنس سٹارٹ کر دیتے ہیں انہوں نے بھی تو اتنا کچھ پڑھا اتنا کیا اور انٹ پہ آ کے پھر یہی کیا کیوں پڑھ رہے ہیں تھوڑا سا لمبا جواب کوئی مشکل نہیں دیکھیں میں بہت بڑا کرٹک ہوں جو ایجوکیشن سسٹم ہم نے ڈاپٹ کیا ہے یونیورسٹیز کالوجیز میں اس کو بہت بڑا کرٹک ہوں کیوں میں نے بھی ادھر سے ہی پڑھا سرا میرا پہلا جو کرٹسزن وہ یہ ہے کہ ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں وہ پاکستان کو تو پڑھ ہی نہیں رہے وہ پڑھ رہے ہیں ویسٹرن رائٹرز کو نساب وہاں کا ہے نساب وہاں کا ہے جس میں تھیوریز وہاں کی ہیں مسالے وہاں کی ہیں وہ جب بچارے سارے مجھ سے میں جب ہم پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو اس میں سے ون پرشنٹ بھی اپلیکیبل نہیں ہوتا کرنٹ ہمارے ملک کے انوائرمنٹ کلچر ریلیجن اور جو مارکٹ رینڈا اس سے ون پرشنٹ بھی وہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے سو وہ تعلیم لینے کے بعد شعور کا وہ لیول آ ہی نہیں سکتا کیونکہ جب وہ جو کچھ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں تو وہ باہر نکلتے ہیں انویسٹیہ گیٹ سے اور پاکستان والی دنیا میں کھڑے ہوتے ہیں تو جو پیچھے پڑا ہوتا ہے اور جو سامنے ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے تو پہلی وارٹ تو دماغ کی وہیں لگ جاتی ہے دہی بہی بن جاتی ہے ان کی کریے سو ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو وہ پڑھائیں جو اپلائے کر سکیں بھائیہ وہ یہاں پہ پاکستان میں رہنا ہے نا نوکری پاکستان میں فور انسٹنس کرنی ہے تو پاکستان کے کوئی مثالیں پڑھیں کسی پاکستانی آتھر کا ہی کچھ پڑھیں جس نے یہاں کئی کچھ سے سیکھ کے لکھا ہو تو ایک تو یہ ریزن ہے دوسری ریزن بھائیہ ہمارے معاشرے کے اندر میں پھر وہی بات مجھ پہ کفر کے شاید پتویں بھی بہت سارے لگ جانے ہیں ہم بڑے فخر سے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں دل کرتا ہے ایک مثال کوٹ کر دیتے ہیں کہ جی وہ حدیث ہے جی کہ وہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لئے چین جانا پڑے تو چل جاؤ کبھی کسی نے اس کوٹ کے اوپر اس حدیث کے اوپر ریسرچ نہیں کی میں نے کی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا تعلق آپ کے سوال سے کیا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ چین کافر ملک ہے کیا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہاں اسلام نہیں پڑھایا جائے گا کہا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہاں پہ جتنی بھی تعلیم ہوگی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ان کو سب معلوم تھا لیکن علم کی امپورٹنس بتائی انہوں نے علم کی امپورٹنس بتائی اور اس حدیث سے اور جب آپ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ریلیجن کو بھی سمجھنے کے لیے دین کو بھی سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے سو اگر آپ ان سارے بچوں نے بزنس میں بھی آنا ہے تو جب تک علم نہیں ہوگا بزنس کو سمجھیں گے کیسے اگر میرے پاس یہ ڈگریز نہ ہوتی میرے پاس کتنا تجربہ نہ ہوتا میں نے اتنی ٹریننگز نہ کرائی ہوتی میں نے یہ سب جگہ پڑھایا نہ ہوتا میں کیسے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرتا کہ میں یہ وہ کام کرنا چاہیے جس میں میری ڈیپینڈنسی نہ ہو کسی کے اوپر تو یہ اس نتیجے پہ میں اس سارے تجربے اور علم کی وجہ سے پہنچا لیکن سارج یہ جو بیچ کا گیپ ہے اس میں میری بھی وہی تربیت بھائی میرے پاکستانی ماں باپ میری پاکستانی یونیورسٹیاں میرے پاکستانی ٹیچرز میرا پاکستانی ڈشتر میں امریکہ میں تو تو نہیں آیا یہیں اسی سوسائٹی میں ہوں یہیں پہ پلا بڑا گلیاں ڈنڈیاں کھیلتے وے گنڈیریاں کھاتے وے جوان ہوا موسیقی